اسلام علیکم ویلکم بیک تو آر یوٹیوب چینل گلو لین کیسے ہیں سب لوگ آج کی ویڈیو کچھ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں بہت سارا ایکسٹرا سامان پڑھا ہوتا ہے سٹور روم میں چلا جاتا ہے اس میں کافی کور کبار میں چلا جاتا ہے وہ ہمارا بلکل یوز لیس ہو جاتا ہے کیونکہ یا تو وہ ٹوٹ پوٹ جاتا ہے یا سٹور روم کی نظر میں ہو جاتا ہے یہ ہم کسی کو اٹھا کے دے دیتے ہیں کیونکہ اس کو ہم ایسا ڈیکوریشن بھی نہیں رکھ سکتے ہیں اور گھر کے کسی کورنر پہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں ٹوٹا پوٹا کون رکھے گا جس کی بورے جس میں اچھے خاصے ڈنٹ پڑے میں ہو تو ایسا سامان تو آپ رکھ نہیں سکتے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والی ہوں کہ کس طرح آپ اپنی پرانی چیزوں کو نیا کر سکتے ہیں اس سے ایک خوبصورت لک دے سکتے ہیں ایسا ڈیکوریشن اس کو رکھ سکتے ہیں تو کہ دیکھنے والا بھی آپ سے پوچھے یا ویڈیو پر دیکھنے والا بھی آپ سے پوچھے کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں جو لوگ مجھے انسٹا پر فالو کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں میں نے اپنا فنیچر بھی پینٹ کیا ہوا ہے کیلکپ آرٹسٹ میں کافی ٹائم کے بعد بانی ہوں یعنی آج سے دو سال پہلے بانی ہوں اس سے پہلے میں ایک آرٹسٹ تھی جو لوگ مجھے جانتے ہیں میں پینٹ کرتی تھی میں نے ٹیکسٹریل دیزائننگ کی ہے میں نے فیشن ڈیزائننگ کی ہے میں نے کیلگرافی کی ہے وود پر وود کاروینگ کی ہے اور بہت سری چیزیں مجھے کچھ نہ کچھ لائف میں ایک آرٹسٹ بندہ ہر چیز میں ایک آرٹسٹک پند دھون دی لیتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں سب کے ساتھ ہوگا سب کے گھروں میں ایسی بہت سری ایکسٹر چیزیں پڑھی ہوگی اس کو ہم کس طرح نیا کر سکتے ہیں اور کس طرح ایک نئی لک دے سکتے ہیں تین دن کا پروسیزر تھا تین دن میں میں نے یہ ویڈیو شوٹ کی ہے ویڈیو کافی لمبی ہے لیکن اس کو میں فوس فاروڈ میں لگا دوں گی اور بہت شورٹ سے شورٹ کرنے کی میری پوری کوشش ہوگی تو ویڈیو کو پورا ایڈ تک دیکھئے گا کیونکہ کچھ سا کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے اکثر آپ لوگوں نے میری ویڈیوز میں یہ پیچھے پڑے ہوئے دیکھے ہوں گے یہ ڈیکوریشنز مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے پرچیز کیا ہے ہمیں شاپ بتا دیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے اور بتا دیا جائے بھئی یہ میں نے آج سے تقریباً آٹھ دس سال پہلے یونیورسٹی ٹرپ پر میں گئی تھی مری اور یہ میں نے وہاں سے پرچیز کیے تھے تو یہ پہلے کسی اور کنڈیشن میں تھے اور دس سالوں میں تو ظاہری بات ہے اچھا خاصا انسان خراب ہو جاتا ہے تو یہ کافی فیڈڈ ہو چکے تھے اور یہ کچھ اس طریقے کا یہ میرے انسٹا کی پکچر ہے میرے پاس اور زیادہ پکچر نہیں تھی بس یہی ملی ہے مجھے تو پہلے اس کی کچھ اس طرح کی کنڈیشن تھی اور اب یہ کچھ اس طرح کے دکھتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ سوچا کہ اس فریم کو بھی میں تھوڑا سا پینٹ کر دوں فریش ہو جائے گا یہ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی پینٹنگ ہے یہ اچنگ میں اور یہ میری بہت فیوریٹ ہے بہت 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 زیادہ تو سوچا کہ اس کے فریم کو بھی ساتھ میں پولیش کر دیا جائے تو یہ تھوڑی سی لک چینج ہو جاتی ہے نیو نیو ہو جاتا ہے جو بلکل ایکسٹرا ہوں گی اس کی اوپر کا اتنا بڑا گلدان ٹوٹ چکا تھا اس کی جوڑی خراب ہو چکی تھی تو یہ بلکل کارنر پر سائٹ پر بڑھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو پینٹ کیا جائے اگر اس طرح کے دن فنٹ لگے ہوئے ہو کہیں سے کلر اترا ہوا ہو تو ہارڈ ویر کی شاپ سے پلاسٹر آف پیریس ملتا ہے اسے آپ پانی میں مکس کر کے اس کی فیلنگ کر لیں گے جس طرح ہم فاؤنڈیشن لگانے سے پہلے پرائمر لگاتے ہیں اپنے پورس کو فل کرتے ہیں بلکل اسی طرح پلاسٹر آف پیریس سے ہم پہلے ہر ٹوٹی پوٹی چیز کی فلنگ کر لیتے ہیں کہ وہ ایک سمودھ بیس بن سکے ایک اس کا سٹکچر بلکل سمودھ آ سکے میں نے نیچے شیٹس بچھا لی ہیں اور میں نے اس کپرے سے اچھے طریقے سے ڈرٹ ورٹ ساری نکال دوں گی یہاں پر میں مٹیلک گلاوس انیمل پینٹ یوز کر رہی ہوں یہ تقریبا مجھے سکس انڈر روپیز میں پڑا تھا اور یہ ایک کانسائی پینٹ کمپنی کا نام ہے ہمیشہ پینٹ اچھی کمپنی کا یوز کرنا چاہیے تو یہ کچھ اس طریقے کا ہے اور اس کو مکس کرنے کے لیے ہمیشہ وڈ کی سٹک ہونی چاہیے کیونکہ اس کی مکسنگ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے یہ رہا اس کا ریل شیرڈ یہ مٹیلک گریش سا شیرڈ آتا ہے بڑا پیارا سا شیرڈ ہے تو اس طرح میں نے گلوز پہن لیا ہے ہاتھوں کو بچانا بے حد ضروری ہے مجھے دوسرے گلوز نہیں مل رہے تھے تو میں نے یہی پہن لیا چلو کام ہی چلانا ہے نا تو اس طرح آپ برش لیں گے اور سٹوک اوپر سے نیچے کی طرف کریں گے ہم ٹاپ والا کارنر ابھی نہیں کریں وہ بلکل کیونکہ ہم نے وہاں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے تو مٹ سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف میں اس کو پینٹ کر رہی ہوں پہلے رفلی سا تھوڑا سا پینٹ کروں گی اور پھر اس کے بعد سمودلی پینٹ کرتی جاؤں گی کرتی جاؤں گی کرتی جاؤں گی جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے فاس فورورڈ میں اس لیے لگائی ہے کیونکہ یہ اچھی خاصی لمبی ویڈیو آیا بھائی تو اس طرح جتنے کارنرز ہیں اس کی فلنگ کر لیں کیونکہ کارنر پہ کوئی بھی پوشن دکھنا نہیں چاہیے آپ کا بلکل نیٹ اور کلین آپ کا دکھنا چاہیے اور ٹیکسچر جس قسم کا یعنی کہ جس طرح پھولوں کی پتیاں گئی ہیں پھول بنے ہوئے ہیں تو ہمیشہ برش کا سٹوک اسی سٹائل میں آپ لوگ لیں گے کیونکہ جب آپ اس سٹائل میں لیں گے تو وہ ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے تو آخر میں ہم اس کا ٹاپ پینٹ کریں گے تو اس طرح ہم اسے اچھے طریقے سے پینٹ کر لیں اگر آپ کو کہیں سے لگے کہ پینٹ پہر آئے تو دوبارہ سے آپ اسے برش کے ذریعے ٹھیک کر لیں ایک دن میں نے اسے چھوڑ دیا ہے ڈرائ ہونے کے لیے ایک دن کے بعد یہ کچھ اس طریقے کا ہو گیا اب ہم نیکسٹ اپ کرتے ہیں اس طرح کے ڈسٹ آپ کو ہارڈوئر کی شاپ سے بہت ایزی لی مل جاتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کلر ہیں گولڈن، کاپر، سلورش جو انسا آپ کا دل چاہے جو انسا آپ یوز کرنا چاہتے ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں گولڈن تو اس طرح ہم وارنش لیں گے اور اس میں ہم اس ڈسٹ پاودر کو مکس کریں گے ہمیشہ وارنش بہت کم کونٹیٹی میں لیں کیونکہ یہ ڈرائ ہو جاتی ہے بہت جلتی تو جتنا آپ جیسے جیسے کام کرتے جائیں تو اس کے ساتھ پھر آپ اس کی مکسنگ کرتے جائیں یہ بہت ہی پیارا ایک میٹیلک گولڈن سا شیڈ ہے ایک انٹیک شیڈ ہے اور بہت پیاری لکانے والی ہے تو خیر اس میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں جتنا جیسے آپ کو شیڈ چاہیے تو اس طرح اس کی مکسنگ کر لیں اچھا اس کو یوز کرنے کے لیے آپ لازمی کوئی برش لے لیں برش سے یہ ہوگا کہ آپ کی بہت اچھے خوبصورتی سے پینٹ ہوگا میں تو تیلیوں سے کان کی تیلی مچز کی تیلی انگلیوں سے سب سے پینٹ کر لیتی ہوں تو اس طرح کی ہماکت مد کیجئے گا مجھے برشز نہیں مل رہے تھے آج کل مجھے میک اپ کے برشز کا مجھ سے پوچھا کرے تو کیونکہ میرے وہ پینٹ والے برشز نہیں مل رہے تھے تو اس طرح اس کو پینٹ کیونکہ اس کا جو سٹکچر ہے اس سٹینڈ کا بہت سمود ہے تو مجھے تھوڑا سا نا ایک ٹیکسچر چاہیے پھول کیونکہ آپ نے تھوڑا سا پرومننٹ کرنا پڑتا ہے اس طرح اگر بہ جائے شیئر تو آپ اس کی ساتھ ساتھ میں ساتھ ساتھ میں ساف کرتے جائیں اور آپ جیسے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اسی کے تھوڑ اس میں ایک شیئر ایک لائنز ڈالنے کی پوری پوری کوشش کر رہی ہوں کیونکہ یہ جو بنا ہوا ہے یہ بہت سمودھ بنا ہوا ہے تو مجھے اس طرح کے کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑ رہی ہے مارکٹ سے بھی آپ کو یہ چیزیں بہت سستے میں مل جاتی ہیں اور اس طرح آپ ان کو پینٹ کر کے اس کی لک پڑھا سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسے کلر کی سیلیکشن کرتے ہیں لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے پینٹ کرنا ہو تو پینٹ اچھی کمپنی کا یوز کرنا چاہیے اچھا میری تسلی نہیں ہوئی نا تو میں نے ٹوٹ پک سے اس میں مزید ٹیکسچر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے پلین نہیں چاہیے تو اس طرح آپ اس کے ذریعے آپ اس طرح ڈال دیں گے اچھا آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے ایکسٹرا گھر میں پڑی بھی میرے پاس یہ میرر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے میں نے کہا چلو اس کو بھی لگا لیتے ہیں تو یہ ایک انٹیک لک آ جائے گی تو اس طرح گلو لے کر جہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ میں لگا دوں تو یہ مطلب ایک مغلائی آپ کا ایک لک بنے گی اور بہت حسین لگے گا تو اس طرح آپ کے پاس کوئی سٹونز ہیں کچھ بھی گھر میں چیزیں کتی چیزیں بچ جاتی ہیں آپ کے پاس ہوتی ہیں تو آپ اس کو اس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس طرح لگا سکتے ہیں اور یہ گلو کے جو وائٹ وائٹ نشان دیکھ رہے ہیں یہ ڈرائی ہونے پر ساف ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے کا بن جائے گا تو میں اس کی فائنل لک پر دکھاتی ہوں اور اس کو ڈرائی ہونے میں ایک اور دن لگے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے فیڈ پیک دینا بلکل بھی مت بھولیں لائیف کمنٹ سسکرائب میری چینل کو لازمی کر دیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے گی تو اپنا حیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو سو مچ لاب یو آل اپنی پرانی چیزوں کو میں بلکل بھی پرانی چیزوں کو نہیں بھینکتی ہوں میں تو وہ والی بچی ہوں کہ کوئی مجھے پیار سے چوکلیٹ بھی دے اس کا ریپر بھی سنبھال گے رکھتی بچی تو نہیں ہوں مطلب آپ کو کتنی پوشی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں چلا یہ تو پرانا تھا یہ میں نے نیا کر دیا تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے گھر میں بھی ہوں گی میرے گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میں ان کو بلکل بھی نہیں پھینکتی ہوں میں ان کو کسی طریقے سے ان کو نیا کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ یہ چیزیں آپ نے بہت محنت سے اور بہت پیار سے مطلب خریدی ہوتی ہیں اور اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکالنا آج کل تو خیر لوگ انسانوں کو نکال دیتے ہیں اپنی زندگی میں اس سے لوگوں کے لیے بہت آسان ہے لیکن میرے جیسی بندی کے لیے کافی مشکل چیزیں ہیں تو اس طرح میں یہ لوگوں کے ایموشنب کیوں ہو جاتی ہے خیر ایکس ملیں گی اور ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھا کریں اور ویڈو بیدو 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 بیدو